کرینہ کپور اور سیف علی خان کے تلق کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کہنا گلت نہ ہوگا کہ یہاں پر رشتے نبانا بہت ہی مشکل ہے اور خاص کر بولی وڈ انڈسٹری میں رمبے سمیں تک کوئی رشتہ چل جائے اس کے بارے میں کم ہی سننے کو ملنے کو آیا ہے تو اب فائنلی سارا علی خان یعنی سیف علی خان کی بیٹی اور کرینہ کپور خان کی سٹیپ ڈوٹر نے سیف علی خان اور کرینہ کپور کی تلق کے اوپر چھپی توڑی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی ماں تلق کے بعد بہت ہی خوش ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیف علی خان نے بتایا تھا کہ امرتہ سنگھ کے ساتھ شادی کیوں لے کر ان کی ماں بلکل بھی نہیں خوش تھی کیونکہ وہ شرمیلہ نہیں چاہتی تھی کہ سیف علی خان اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے لیکن جب انہیں اس بات کا پتا چلا کہ سیف علی خان نے امرتہ کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ بہت ہی ناراض ہوئی یہاں تک کہ سیف علی خان اور امرتہ سنگھ کے دو بچے ہوئے سارا علی خان اور ابراہیم خان لیکن سارا علی خان کا کہنا ہے کہ ان ست کے بابا جود انہوں نے اپنی ماں کو کبھی خوش نہیں دیکھا تھا اور ان کے گھر میں لڑائی جگرے ہمیشہ چلتے آتے تھے کیونکہ شرمیلہ جی بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ سیف علی خان اپنے سے بڑی عورت کے ساتھ اپنی ازواج زندگی کو جیئے اس لیے ان کے رشتے کو لے کر بہت سے لوگ ان کے بیچ میں آئے اور ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا اور امرتہ سنگھ سیف علی خان کی طلاق کے ساتھ بات بہت ہی خوش نظر آئی اور اب بات کی جائے کرینہ کپور خان کی اور سیف علی خان کی طلاق کو لے کر تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی دکھی ہے کیونکہ وہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی ہے لیکن کسی کے گھر کو تباہ و برباد کر کر اپنا محل سجانا یہ بلکل بھی خوشی کی بات نہیں ہے اور اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب ان کو بدلہ ضرور دیتا ہے جو کسی کا گھر برباد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ومنٹ ضرور کیجئے گا thank you for watching my video to subscribe my channel and share my video